انڈیا افغانستان میں سلمہ ڈیم جس کو افغانستان انڈیا فرینڈشپ ڈیم بھی کہا جاتا ہے دوزار سولہ میں بنا چکا ہے اور اب ایک اور انڈیا افغانستان میں ڈیم بنانے جا رہا ہے یہ ڈیم پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈریکلی افیکٹ کس طرح کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے والے ڈیم سے پاکستان کو کیوں اتنی پریشانی نہیں تھی سب سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بنی ہوئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری لیٹس ویڈیو بروقت پہنچ سکیں افغان انڈیا فرینڈشپ ڈیم سے پاکستان کو اتنی پریشانی نہیں تھی کیونکہ جس طرح کے پانی کو روک کر یہ بنایا گیا تھا یہ پانی پاکستان میں نہیں آتا تھا بلکہ یہ ڈیم ویسٹرن افغانستان کے صوبے ہرات میں ہری روڈ پر بنایا گیا تھا ہری روڈ وہ ندی ہے جس پر یہ ڈیم کنسٹرک کیا گیا ہے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جس کا پانی ویسٹرن کنٹری میں تو جاتا ہے جس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں تھا جبکہ انڈیا دوسرا ڈیم جس کو کابل دریا پر بنانے جا رہا ہے یہ ڈیریکلی افیکٹ کرتا ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو اس ڈیم کو شہتور کا نام دیا گیا ہے اور یہ ڈیم انڈین گورنمنٹ کنسٹرکٹ کرے گی یہ ڈیم تقریباً تین سو میلین میں بنایا جائے گا اس ڈیم کو بنانے کا مقصد افغانستان کو امپاور کرنا اور پاکستان پر دباؤ برقرار رکھنا ہے اور پاکستان میں پانی کی کلت میں اضافہ کرنا ہے انڈیا ہر وہ کام کرتا ہے جس سے پاکستان اور پاکستانی عوام کو نقصان پہنچے یہ کابل دریا پر اس لیے ڈیم بنایا جا رہا ہے کیونکہ کابل دریا کا پانی سروبی جلال آباد سے ہوتے ہوئے پاکستانی صوبے کے پیکے اور پھر یہی پانی پشاور اور نوشیرہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی ایسا وارٹر شیرنگ ایگریمنٹ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں روک شکیں بلشوبہ اس ٹیم کے بننے سے پاکستان میں پانی کی مزید کمی واقعہ ہوگی اور پاکستانی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے موسیقی